ہمارے ملک میں جب بھی کوئی امامی احتجاج اور تحریک کی لہر اُبھرتی ہے تو حیران کن طور پر اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے بہت سے کردار سامنے آ جاتے ہیں تو اسی وقت جماعت اسلامی حیران کن طور پر باہر نکلتی ہے اور یہ بیانیاں بناتی ہے کہ وہ عوامی دکھوں کا مدعوہ کرے یہ وہی جماعت اسلامی ہے جس نے کسان کی آواز بھی اٹھانی تھی تین ہزار نو سو پی پر گندوں خریدی جانی تھی ان سے لیکن آج وہ اُدھار پر اٹھائیس سو اور چھبیس سو پر دے رہے ہیں اس سے بھی حیران کن بات یہ تھی کہ جس نے جماعت اسلامی نے دھرنا ختم کیا اس سے چند گھنٹے پہلے ہی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں دو روپے چھپن پیسے کا اضافہ کر دیا یعنی اگر میں یہ کہوں کہ جماعت اسلامی کا ٹیک اوے کیا ہے یعنی اتنا بڑا دھرنا جو ہے وہ اپنی طرف سے انسٹال کر کے بڑے ہی کلابی بن کر آئے تھے تو اس کا مطالبات ماننے کا جواب یہ ہوا کہ حکومت نے دو روپے چھپن پیسے بجلی کا اضافہ کر کے دیا اس کو کہتے ہیں تھپڑ اس کے بعد جماعت اسلامی کی طرح گوھر اجازوی کے اعلان کرتے ہیں کہ انہیں عوام کے دکھ درد کا احساس ہے اور جلد ہی وہ ان آئے پیس کے خلاص سپریم کورٹ جائیں یعنی انہوں نے بھی عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی ہمارے ملک میں جب بھی کوئی عوامی احتجاج اور تحریک کی لہر اُبھرتی ہے تو حیران کن طور پر اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے بہت سے کردار سامنے آ جاتے ہیں مثال کے طور پر حال ہی میں بجلی کی بڑتی قیمتوں پر عوام میں غم غصہ بڑھا اور ایک لمحے کے لیے یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ عوام کے غم غصے کی یہ لہر حکومت کو بہا کر لے جائے گی تو اسی وقت جماعت اسلامی حیران کن طور پر باہر نکلتی ہے اور یہ بیانیاں بناتی ہے کہ وہ عوامی دکھوں کا مدعوہ کرے گی یہ وہی جماعت اسلامی ہے جس نے کسان کی آواز بھی اٹھانی تھی جب تین ہزار نو سو کے پر گندوں خریدی جانی تھی ان سے لیکن آج وہ ادھار پر اٹھائیس سو اور چھبیس سو پر دے رہے ہیں لیکن یہ وہی جماعت اسلامی ہے جس نے دھرنا اٹھا لیا ان کو امید دے کر دھرنا اٹھا لیا جماعت اسلامی ہے اس ایک طرف امید بنی دوبارہ سے کہ عوام کو بجلی کی قیمتوں میں ریلیس دلانے کے لیے حکومت پر دباؤ بنائی گی ایک سے دو ہفتے جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں یہ تماشا چلتا رہا اور اس طوران عوام کو بھی دیگر ایشوز میں اجھا کر جماعت اسلامی دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتی ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ایسے ہی کرے گی ان ویسے ہی ہوا اس سے بھی حیران کن بات یہ تھی کہ جس سے جماعت اسلامی نے دھرنا ختم کیا اس سے چند گھنٹے پہلے ہی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں دو روپے چھپن پیسے کا اضافہ کر دیا یعنی اگر میں یہ کہوں کہ جماعت اسلامی کا ٹیک اوے کیا ہے یعنی اتنا بڑا دھرنا جو ہے وہ اپنی طرف سے انسٹال کر کے بڑے ہی انقلابی بن کر آئے تھے تو اس کا مطالبات ماننے کا جواب یہ ہوا کہ حکومت نے دو روپے چھپن پیسے بجلی کا اضافہ کر کے دیا اس کو کہتے ہیں تھپڑ یعنی جماعت اسلامی بجلی کی قیمتوں میں کمی کرانے نکلی تھی لیکن وہ بجلی مزید مہنگی کرانے کا سبب بنی اس طرح عمام کے ساتھ ایک فراڈ ٹیکسٹائل سے وابستہ نگران دور حکومت میں وزیر لہنے والا گوھر اجاز اس نے پیشلے دنوں کیا ایک بڑا فراڈ بجلی کے بڑھتے بلز کے دوران جب عمامی غم و غصہ روج پر تھا اور عمام کپیسٹری پیمنٹ اور آئی پی پیس کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے تو حکومت سخت پریشان تھی کہ وہ کس طرح عمام کا غم و غصہ ختم کرے اسی وقت حیران کن طور پر گوھر اجاز صاحب سامنے آتے ہیں اور آئی پی پیس کے خلاف میڈیا پر چارج شیٹ پیش کرتے تھے گوھر اجاز نے جو چارج شیٹ پیش کی اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں تھا انہوں نے جو ڈاکومنٹس پیش کیے وہ بھی سب کے سب درست تھے ان آداد و شمار کے مطابق روان سال کے پہلے تین ماہ جنوری تا مارچ کے دوران آئی پی پیس کو چار سو پچاس ارب روپے کی بھاری ادائیگیاں کی گئے اور اس سے بھی زیادہ خالنات بات یہ تھی کہ ان آئی پی پیس میں آدھے دس فیصے سے بھی کم کپیسٹری پر چل رہے تھے جبکہ چار پاور پلانٹس بجلی پیدا کیے بغیر دس ارب روپے مہانہ لے رہے کچھ پلانٹس کو کپیسٹری چارجز کی مد میں فی یونٹ سات سو پچاس روپے بھی ادا کیا جا رہے تھے جس کے بعد جماعت اسلامی کی طرح گوھر اجاز بھی اعلان کرتے ہیں کہ انہیں عوام کے دکھ درد کا احساس ہے اور جلد ہی وہ ان آئی پی پیس کے خلاص سپریم کورٹ جائیں یعنی انہوں نے بھی عوام کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیا لوگ ان کو محسوس ہوا کہ شاید کوئی مسیح آگیا ہے جو ہے آئی پی بیس کے نہ ختم ہونے والے مسئلے کو حل کر سکتا ہے اور یہ وہ حل کر سکتا ہے ختم ہو سکتا ہے ختم یہ ہو سکتا ہے یہ مسئلہ آئی پی بیس کا مسئلہ سالف ہو سکتا ہے لیکن وہی کر سکتا ہے جو کہ ایک سنسیر آگیا ہے لیکن یہ افکورس سنسیر نہیں ہے یہ سنسیر ہے تو صرف اپنے ساتھ گوھر اجاز نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے چالیس آئی پی بیس کے خلاف سپرین کورٹ میں درخواست بھی دائے کی لیکن گوھر اجاز کی ان کاروائیوں اور وعدادوں کے بعد بہت سے سوال اٹھنے شروع ہوئے یہ سوال شدت سے پوچھے جانے لگے کہ آخر گوھر اجاز ابھی کچھ مہینوں پہلے تو نگران حکومت کے اہم وزیر تھے تو انہوں نے تب ان آئی پی بیس کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی یہ بھی سوال ذہن میں عبرا کہ ملک میں تو ایک سو تین آئی پی بیس ہیں تو یہ صرف چالیس کے خلافی سپرین کورٹ کیوں جا رہے ہیں اب یہاں سوال یہ بھی ہے کہ جن چالیس کے خلاف سپرین کورٹ جا رہے ہیں ان آئی پی بیس کو کپیسٹری پیمنٹ کی مد میں کتنی ویکن دی جا رہی ہیں یہ وہ سب معلومات ہیں جن کو جاننے کے لیے عوام بیتاب تھی لیکن گوھر اجاز صاحب نے ان کے متعلق کچھ نہیں بتایا اور سب سے اہم گوھر اجاز صاحب آئی پی بیس کے خلاف تو عدالت جا رہے تھے لیکن انہوں نے اپنی لا تعداد پریس کانفرنسز میں یہ ذکر تک نہیں کیا کئی پیٹی بھائی جو ٹیکسٹائل میلز مالکان ہیں انہوں نے بھی کیپٹیو پاور پالیسی کے تحت ٹیکسٹائل انڈسٹری میں پاور پلانٹس لگائے اور ان پاور پلانٹس سے بجری پیدا کر کے حکومت کو بیچی تو کیا یہ ان کی خلاف بھی عدالت جائیں گے اب یہاں پہ میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں سمجھ دیں کی کوشش کیجئے سب سے پہلا جو ہے وہ ہاتھ آپ کی انڈسٹری کے ساتھ تب ہوتا ہے جب جو گنے کی یعنی جو کارٹن کی فصل ہے یعنی کپاس کی فصل کو ختم کر کے جنوبی پنجاب کے بڑے علاقے تک اور باقی سینٹر پنجاب کے بڑے علاقے تک کپاس کی فصل کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ کرتے ہیں اور اس کو ختم کر کے گنے کی فصل لگا لیتے ہیں گنے کی فصل جو ہے وہ ان کو کم پیسوں میں زیادہ فائدہ دیتی ہے اسی طریقے سے اس کے بعد جو ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ پلانٹس لگائیں تو یہ میٹر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر یہ گوہر اجاز بڑا چور کی طور پر آپ کے سامنے آئے گا کہ ٹیکسٹائل کی اس کی تین ملز ہیں اور یہ آپ کے سامنے بات کرتا ہے کہ نو سینٹ پر بجلی اگر نو یا آٹھ آٹھ یا نو سینٹ تک ملے تو ٹھیک ہے اگر یہ پندرہ سولہ سینٹ پر ملے تو ساری انڈسٹری باند ہو جائے گی بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک آپ کو بجلی کی مد کی اندر آپ کو سبسیڈیز مل رہی تھی تب آپ کہاں تھے اب جب آپ کیپٹی پاور پلانٹس لگاتے ہیں یعنی آپ بجلی اپنے انڈسٹری کے لیے لگا رہے تھے یعنی بجلی کے اپنے ذاتی پلانٹس آپ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو چلانے کے لیے لگائے تاکہ آپ کو کپیسٹری پیمنٹس نہ دینی پڑے یا آپ کو جو ہے وہ نو سینٹ سولہ سینٹ پندرہ سینٹ کے اوپر بجلی نہ لینی پڑے تو آپ کے اپنے پلانٹس جو لگا رہے ہیں اس سے آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری چلائیں آپ کے تین فیکٹری ہیں گوہرے جاسا تو چنانچہ آپ وہ چلاتے جب آپ کیپٹی پاور پلانٹ میں جو بجلی بنا رہے تھے اپنی مل کے لیے وہی بجلی بنا کر آپ حکومت کو بیش دیتے ہیں تو آپ کو 103 ارپر روپے مل رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ مزدوری دیں آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنے بڑے جو ہے وہ ایریا کو بھی لیں اور پھر اس کے بعد ٹیکسٹائل لیں پھر آپ کارٹرن کھری دیں پھر آپ کارٹرن میں بیمانی کریں پھر دونمری کریں پھر فلان کریں پھر بجلی کا خرچہ کریں پھر مزدوروں کو دیں پھر کپڑا بنیں پھر گارمنٹس کو بیچیں پھر آرڈر پکڑیں اور پھر نظام چلیں چنانچہ آپ نے کیا کیا آپ نے کیپٹی پاور پلانٹ کے ذریعے آپ نے ہاتھ لگا دبا کے بجلی ڈائریک گارمنٹ کو بیچی اور وہیں پہ ہاتھ دھوئے جو آئی پی پیز نے دھوئے تھے اب آپ نے کیپٹی پاور پلانٹ کو فائدہ آپ نے پہنچا لیا تو آپ آئی پی پیز کے خلاف چلے گئے آپ نے آئی پی پیز کے خلاف اس لیے گئے تاکہ ان کو پکڑو سانو چھڑو سانو چھڑو تاکہ ہم جو ہے وہ انڈسٹری چلانے یہ آپ گوھر اجاز وہیں ہیں جنہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کہا تھا کہ ہم دس ہمیں سو ارب روپے اب ٹارگٹ بناتے ہیں اور ہزار ارب ڈالر ہزار ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کریں گے امریکہ کو باقی ممالک کو تو کہاں ہے آپ کا ہزار ڈالر کا وہ جو پلان تھا تو سوال کا جواب آپ سے نہیں بن پڑے گا یہ بڑے باریک واردات ہیں یہ بڑے باریک واردات ہیں یہ معیشت کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں اور اس طریقے کا کھلوار یہ انہوں نے اس میں کیا اب ان پاور پلانٹ سے بجری پیدا کر کے حکومت کو جو یہ بیچ رہے ہیں تو کیا یہ ان کے خلاف بھی عدالت جائیں گے اپنے خلاف جاؤ گے عدالت یہاں آپ کو یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ گوھر اجازت ان کے نمائن دے ہیں ان ٹیکسٹائل میلز مالکان کو گھر بیٹھے گزشتہ دس برس سے سستی گیس کی عماد میں مہانہ قریباً انیس عرب روپے کی سبسلی مل رہی ہے اچھا سبسلی کے باوجود یہ نو سنٹ رو پند رہا ہے سنٹ کی گئی میں جو سلانہ دو سو بطری سرب روپے بندی لیکن جو بجری یہ ڈائریک بیچیں گے تو ان کو فی کس کتنا مل رہا ہے جو میں نے آپ کو کہا بندی یونٹس کو اگر دس عرب روپے بغیر بجری بنائے مل رہے ہیں تو ان کا ہاتھ لگے اور یہ بجری بیچ کے بھی اگر یہ کمائیں تو سوچیں یہ گیم کام پہ جاری ہے تو یہ عرب روپے بغیر بجری یا بجری بنا کر ٹیکسٹائل چلانے سے تو ان کو نقصان ہوگا چنانچہ یہ ملک کو برباد کر کے صرف اپنے پیڑ کی آگ ایسے بھوجا رہے ہیں یہ دیکھیں گزشتہ دس برس میں ٹیکسٹائل مل مالکان کو سستی گیس کی مد میں دی گئی رہایت تیس سو بیس عرب روپے نو عرب ڈالر بنتی ہے قریباً اتنا ہی حکومت نے پچھلے دس برس میں آئی ایم ایف سے کرز لیا ہے اس سکینڈل کا کچھ پس منظر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوہزار بارہ تیرہ میں ٹیکسٹائل مل مالکان نے حکومت کو پریشرائز کر کے ایک معایدہ دیا جسے کیپٹیف پاور پالیسی کا نام دیا گیا اس کے تحت ٹیکسٹائل مل مالکان کا دعویٰ تھا کہ ہمیں سستی گیس ورہم کرے جس سے ہم بجری بنا کر سستی اشیاء تیار کریں گے اور آدمی منڈی پر ان اشیاء کی قیمت کام ہونے پر ہمیں کسی ذرہ مبادلہ حاصل ہوگا حکومت ان ٹیکسٹائل مل مالکان کی جھانسے میں آگئی اور یوں پچھلے دس برس سے تمام بڑے ٹیکسٹائل مل مالکان کو سستی گیس کی مد میں تیرہ سو سے سولہ سو روپے فی ایم ایم بی ٹی یو یہ اس کا ایک جو ویٹیج ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں والی گیس چھ سو چھالیس روپے فی ایم ایم بی ٹی یو میں فراہم کی گئی حالانکہ اس طرح حکومتی پاور پلانٹس کو بھی یہ گیس ایک ہزار روپے فی ایم ایم بی ٹی یو میں دی جاتی تھی لیکن اس سہولت کے بدلے ٹیکسٹائل کی برامدات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور نہ ہی ملک کی پاور پلانٹس میں خود کو بچانے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس سارے ڈرامے کا مقصد ایک اور تھا وہ یہ ڈرامہ تھا کہ گوھر اجازت صاحب کے ذریعے ملک کے تمام بجلی کامپنی اس کو نا اہل اور نکمہ بتا کر حکومت ان ڈسکوز کی نجکاری کرنا چاہتی ہے اور ہماری معلومات کے مطابق ان ڈسکوز میں سے ایک بجلی کامپنی جس کو فیسکو کے نام سے پکارا جاتا ہے وہ گوھر اجازت صاحب خود خریدنا چاہتے ہیں مکمل خبر یہ ہے کہ کچھ دن پہلے پاور ڈیڈین کی جانب سے علامیہ جاری کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ حکومت تیرہ بجلی کامپنیوں کی نجکاری کرنے جا رہی ہے پہلے مرحلے میں نجکار ہونے والی کامپنیوں میں فیسکو گیپ کو ہسکو اور آئیس کو شامل ہے دوسرے مرحلے میں میپ کو اور پیسکو سمیت دیگر کامپنیوں کی نجکاری ہوگی پہلے مرحلے میں جن کامپنیوں کی نجکاری ہونے جا رہی ہے اس میں ایک کامپنی یعنی فیصلہ بات الیکٹرک سپلائی کامپنی کو خریدنے کے سب سے بڑے دعویدار خود گوھر اجاز صاحب ہیں جن کا کیپٹر پاور پلان کے ذریعے پیٹ نہیں بھرا تو وہ اب اس کامپنی کے ذریعے من منزدی کا ریٹ لگا کر عوام کی جیبوں سے مزید ارب و روپے نکلوائیں گے یہ اس قدر ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے خود ہی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا جنازہ نکال دیا ہمارے حکومتوں میں بیٹھے اشرافیہ نے پہلے اس ملک سے کپاس کی فصل کا تقریبا خاتمہ کر دیا اور اس کی جگہ گنہ لگانا شروع کر دیا ٹیکسٹائل میں اس مالکان نے کپاس نہ ہونے کا شکوا کرتے ہوئے ٹیکسٹائل سے زیادہ توجہ اپنی ملوں میں انرجی پلانس لگانے پر مرکوز رکھی حکومت سے سستے گیس بھی حاصل کرنے کے ساتھ حکومت کو مہنگے داموں بجلی بیچ کر دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا لیا یہی کو شگر ملز مالکان نے کیا کپاس کی جگہ گنہ لگانا تو شروع ہوا ملک میں چینی وافر ہونے کی بجائے ہر سال چینی کا بہران پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ بھی کرپشن ہے کیونکہ شگر ملز مالکان بھی حکومت کی ملی بھگت سے یہ چینی پہلے باہر ایکسپورٹ کرتے ایکسپورٹ کر کے مال کماتے ہیں ملک میں مہران پیدا ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے وہی چینی ملک میں امپورٹ کر کے دوبارہ مال بنایا جاتا ہے یہاں میں آپ کو جانے سے پہلے ارس کروں کہ دیوائیڈ منفیسٹو کا صرف صرف آپ سے نظریہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اویر کیا جائے کہ کیسے کیسے معاشی ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور پاکستان کی پالیسیز ریسٹرکچنگ اور ریفارمز تب تک ممکن نہیں جب تک یہ ڈاکوں سے آپ جان نہیں چھڑائیں گے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹا سا معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ جب بڑی بجلی بناتے ہیں حکومت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ حکومت کو اگر بجلی پیدا کر سکتے ہیں تو پچیس تیس سٹیپس پر چلنے والی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو آپ کیوں چلائیں گے اور آپ کو سبسیڈی جب ملتی رہے آپ خوش جبکہ کمپیٹڈٹی پرائس دیں تو ان کے رونے نکل جاتے یہ سب ٹیکسٹائل مالکان نہیں لیکن یہ چند گندے انڈے جیسے گوھر اجاز ہیں اس جیسے لوگ پاکستان کی معاشی بربادی کا ایک بڑا شخصان ہیں موسیقی